دوستو میں تین ماہ دبائی میں رہنے کے بعد رات کو آیا ہوں اور آج صبح صبح اپنے پلانٹس کا وزٹ کیا میں نے کہ کس حالت میں ہے یہ سیلڈ دیکھیں پالک دیکھیں اتنے بڑی ہو گئی ہیں اور سیڈ نکلا رہا ہے اور ساتھ میں گلاب کی بہت سارے پھول کھل کے وہ شاید ان کے سیڈ بارڈ بنے ہوئے تھے اور اڈینیم کے پتے گر چکے تھے یہ الوش ہو چکے تھے ہاں لگتا ہے یہ اوپر پارٹس تھوڑے ٹھیک کنڈیشن میں ہیں جو کیاریاں پنیوئی ہیں پھولوں کی یہ بھی تھوڑی اوپر نیچے بڑے چھوٹے بڑے سائز کی ہیں کیونکہ اس وقت جلدی میں لگا کے گیا تھا یہ ایک سائز کے نہیں مل رہی تھی بنیری رہا یہ باقی کلمے میں کچھ ہنگور کی لگائی تھی یہ ٹھیک ہی کھڑی ہیں ان میں ایک تو گروہ ہو رہی ہے بلکہ میں نے وہاں سے کال کی تھی کہ یہ مالیوں کو باہر نکال کے دوپ میں رکھیں انہیں نہیں رکھی تھوڑی ان کے مصروفیت تھی باقی دو انگور کی اچھی ہو گئی ہیں لیکن یہ جو لیڈی پام ہے اس میں ایک صحیح ہوا ہے اور یہ گلے دوپہر یہ بھی بارش کا پانی شاید اس میں کرو کر آئے اور یہ ایک لیڈی پام نہیں ہوا یہ بچے نکال کے لگائے تھے مانی پلانٹ سے یہ رابر پلانٹ سے یہ ایک پلانٹ بیچ میں ڈٹ ہوئے یہ جو بے لیف ہیں ہالبتے انہوں نے گروت کر لیا ہے بھی شروع تو یہ مہتیا کا پلانٹ ہے اور یہ ہیبسکس اسی طرح یہ ڈیول سپیک بون سنیکس پلانٹس کچھ کنڈیشن ٹھیک ہے کچھ پلانٹس کی سردی یہاں پہ لاشٹ ویک میں گئی ہے لاہور سے اور اب موسم اچانک گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ کٹنگز بغیرہ بھی پڑھی ہوئے ہیں تو اب بھی میں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس میں کرنا کیا ہے تو آستہ آستہ میں سب جگہ پہ جو بھی ایکشن ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے کروں گا اور آپ کو بھی اپ ڈیٹ دوں گا کہ کیا میں نے کیا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ گلاب کو کلین کرنا ہے اور پھر اڈینیم کی آج انسپیکشن کرنی ہے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ایک میں تو کم مز کم فنگس اٹیک ضرور لگ رہا ہے تو وہ میں نے ان کو فنجسائٹ بھی دینا ہے لگانا ہے آج دوائی ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ اسی کی وجہ سے دوسروں کو بھی نہ نقصان ہو جائے تو گلاب پہ میں نے کچھ کام کیا ہے یہ دیکھیں اس کی صفائی کیا ہے سیلڈ جو تھا پرانا سلاد کا پتہ وہ نکال دی ہیں سارے اور کچھ برانچے بیچ میں سے کم کی ہیں جو چھوٹی 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 در ادھر پراس کر رہی تھی تاں کہ ہوا لگے اور فنگس اٹیک نہ ہو زیادہ اس کو ابھی صاف کر کے گوڑی کر دی ہے اور کچھ پانی ابھی نہیں دی ہے اس کو البتہ فنجی سائیڈ سپری کر دی ہے سب پولانٹس کو تھرولی اور اڈینیم میں جب انسپیکٹ کیا ہے تو ایک اڈینیم کا واقعی فنگس نکلے اور اس کو میں نے کٹ کر کے باہر رکھ دیا ہے فنجی سائیڈ لگا کے وہ کل انشاءاللہ اس کو ریپارٹ کر دوں گا تو باقی یہ ہستہ ہستہ ہوتے رہیں گے فار کیری اچھی کنڈیشن میں کیری کے پول دیکھیں وہ بھی ہیں لیکن یہ جب آپ لیتے ہیں تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک ہی ہائٹ کے جب ملیں آپ کو سائز تو وہ لگایا کریں تو بہت خوبصورے لگتے ہیں مہت یہ کہ پتوں پر رسٹ کا ٹیک ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا اور انشاءاللہ سوسائٹی بھی آپ کو پوری دکھاؤں گا بہت اچھے پول کھلے ہوئے ہیں